بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لئے لے کر آئیں یہ پھلیاں دیسی پھلیوں کے ساتھ آج میں بنا رہی ہوں کیمہ اور پھلیاں آپ کوئی بھی پھلیاں لے سکتے ہیں سیم ریسپی ہے بہت ہی فائدہ مند ہے اور ہیلڈی ریسپی ہے آلیوائل یوز کر رہی ہوں اس میں اور سپائسیز آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں میتھڈ پورا میں نے ساتھ بتاؤں گی اور ساتھ میں لکھ بھی دیا ہے تاکہ آپ کو کوانٹری کا پتہ چل سکے پھلیاں جو ہیں یہ ہمارے دل کی صحت کے لئے بہت اچھی ہیں کینسر کے لئے مدافعت پیدا کرتی ہیں باڑی میں اور اس کے علاوہ جو لوگ گوشت ہور نہیں ہیں وہ صرف پھلیاں کھائیں تو ان کی پروٹین کی ضروریت پوری ہو جاتی ہیں اور یہ سارے مثالے اوپر لکھے ہوئے آ رہے ہیں عام سے سمپل سے مثالے ہیں یہ پھلیاں ان کو میں نے دو کے نکال لیے جو بیج نکلتے تھے موٹے جو تھیں اور باقی کو کاٹ لیا ہے پیاز کو چاپ کر لیا تاکہ کوکنگ ٹائم ہمارا کم ہو جائے لیسن ندرک میں نے چاپ کر لیا ٹوپاٹر کو بھی چاپ کر لوں گی اور سمپل سے مثالے ہیں سورہ مرچی ہے ہلڈی ہے نمک ہے گرم مسالہ ہے اور دنیا پاودر تھوڑے سے سمپل سے مثالے ہیں میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ریسٹیپی دوں جس میں کم سے کم تھوڑے سے مثالے دلیں زیرہ میں نے ڈال لیا اس میں سٹارٹ میں اس میں آپ ریگولر گرم سالے دارچینی اور جو ہے وہ بڑی لائچی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن چونکہ گرمی کا موسم ہے اور ہم تھوڑا ہیلڈی فوڈ چاہتے ہیں تو گرمی کے موسم میں گرمی بھی نہ لگے تو اس کی بسانت حتم کرنے کے لیے زیرہ ڈال لی ہے اور باقی سارے مثالے پھر میں نے سکپ کر دی اگر آپ ڈالنا چاہئے تو ڈال سکتے ہیں فائدہ مند ہیں اور جو لوگ ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں سپیشلی ان کے لیے کہ آپ پھلیوں کا صرف سیلڈ بنا کے کھائیں وہ بھی بہت مزے کا لگتا ہے اس کو بلانچ کر لیں اور ان کو تھوڑی سی کوئی بھی ریسنگ آلیوائل کی بنالیں یا ویسے بھی صرف بلیک پیپر نمک اور لیمن ڈال کے کھائیں اس سے بھی بہت مزے کی لگتی ہیں اور بہت ہی ہیلڈی ہیں کسی بھی قسم کی پھلیاں میں تو یہ دیسی جو گرین بینز ہیں وہ یوز کر رہی ہوں اب کوئی بھی پھلیاں ہیں جو سویا بین کی ہیں کوئی بھی ہیں بہت ہی ہیلڈی ہیں یہ ساری ہی اور پکانے میں بہت ہی دیسی ہیں کیمہ ہمارا جو ہے تھوڑا سا ہم نے پیاس کو ٹرانسپیرنٹ کی ہے اس میں کیمہ ڈال دیا کیمہ کی ہم نے بنائی کی اور اس کو پھر ہم نے مسالے آپ پہلے آئٹ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو گلا لیں دک کے تھوڑا پانی آئٹ کرنا چاہیں کہ میں پیڑی پینٹ کرتا اگر ویڈ لگانا چاہے تر بھی آپ پہ ہے تو وہ کر لیں اس کے بعد آپ مسالے آئٹ کریں آئل آئٹ کریں اور اس کی اچھے طرح بنائی کر لیں اور اس کے بعد پھر میں نے ڈالا ہے جدہ ہی تھوڑی سی ہلکی سی میں کٹا سا جائے گی اور یہ کے گریوی بھی ہلکی سی آپ رکھنا چاہے تو رہ جاتی ہے انڈ میں میں نے ہر نہیں رکھی تھی نارمل رکھا تھا چونکہ تھوڑا سا تھنڈا ہوکے اور دادا ٹھیک ہو جاتا ہے آپ پھلیاں گلا کے اتنی سی گریوی رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کی بنتی ہے انڈ میں میں نے تھوڑا سا گرین جو دنیاں فریش وہ ڈالا خوبصورتی کے لیے خوشبو کے لیے دیسی ہم لازمی ڈالتے ہیں اس کے بغیرہ میں لگتے ہیں ہنڈی نم کمل ہے اور جی ثبز میرچیں ڈالیں جو کہ آپ کے اپنی چوئے سے ڈالنا چاہیں ڈالیں نہ ڈالنا چاہیں نہ ڈالیں مزے کی خوشبو ہاتی ان کے ساتھ اور گھر والے بھی خوش ہو جاتے ہیں تو آڑی کوئی مزتین چل دی تو فریش کھانا چاہو یا نہ چاہو اسی لیے میں تھابوڈ ڈالتے ہیں جس نے کھانے 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 بچے ڈسٹرب نہیں ہو آپ بھی اسی طرح کیا کریں اور پھلیاں بنائیں اور بچے بھی خوش ہو کھا لیتے ہیں اور ان کے بینیفیٹس بہت زیادہ ہیں گروت میں بھی بہت ہیلپ کرتی ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ میٹھی کھائیں سبزیاں بھی کھانے چاہیے اور سبزیوں کا فائدہ بہت زیادہ ہیں آپ بھی ٹرائے کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو سند آئے تو لائک بھی کر دیں اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئل بھی کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نیو ویڈیو ملے اور کونسی ویڈیو آپ کو چاہیے یہ ضرورت دائیے گا انڈ میں دنیا ڈال کے میں نے تھوڑے دیر کے لیے اس کو ڈک دیا تھا تاکہ چلا سلو بلکل کر دیا کہہ لیں دم والی آنچ پہ اور یہ اس میں